ڈلی میں جہانگیر پوری میں دنگے ہوئے اور اس دنگے میں جس طرح سے پولیس کی ریپورٹ میں کھل کر سامنے آیا کہ دنگوں میں جو بنگلہ دیسی گھسپیٹی ہے تھے روہنگیا تھے ان کا رول سامنے آیا تھا اور یہ ساتھ چیزیں سامنے آئی کہ یہ ڈلی میں عوید روپ سے رہ رہے تھے اور سڑک کو پورا قبضہ کر کے ان لوگوں نے کباری کا کام کر رکھا تھا تو عمیش شاہ کا ایکشن ہوا اور عمیش شاہ نے جو دوسیوں کو پکڑا گیا ان کے اوپر این ایسے لگایا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایم سی ڈی کو آدیس دیا کہ یہ جو عوید روپ سے ڈلی کے اندر گھسپیٹی ہے رہ رہے ہیں انہوں نے جو عوید نرمان کیا ہوا ہے جن بھی لوگوں نے ہنوان جنمتسوں پر یاترہ کے اوپر پتھراؤ کیا ان کو سبق سکھایا جائے اور عمیش شاہ جی کا سکت آدیس تھا کہ ایسا کڑی کاروائی کی جائے اور اس کے بعد ایم سی ڈی نے بلڈوجر تیار کیے لیکن جیسے ہی یہ بلڈوجر جہانگیر پوری میں گرجے درد ہوا دیش کے وپکش کو سارا وپکش موکھلا گیا اور وپکش جو ہے بلڈوجر کی کاروائی کو گلت بتانے لگا گریبوں پہ کاروائی بتانے لگا کانگریس کے جو پروکتہ ہیں کانگریس کے جو نیتہ ہیں وہ کہنے لگے یہ تو گریبوں پہ کاروائی کی جاری ہے سوال یہ ہے کہ یہ سونیوجی دنگے کرنے والے جنہوں کے گھر میں پہلے سے ایٹوں کو چھت پہ رکھا گیا پیٹرول بم تیار کیے گئے ایسیڈ بم تیار کیے گئے اور بڑی ماترہ میں ہتیار اکھٹے کیے گئے یہ یہ پورا کھلاسہ ہوا ہے سی سی ٹی وی پھوزر اور دلی پولیس کی رپورٹ سے کہ یہاں ایک دن پہلے یہ ساری دنگے کی تیاری کی گئی تھی تب پھر یہ گریب اور امیر کا معاملہ کہاں سے آ گیا پھر یہاں دھرم کا معاملہ کہاں سے آ گیا لیکن اس سارے معاملوں کو لے کر موڑ تب آ گیا کہ جب سپریم کورٹ میں بقاعدہ اس میں ایک اپلیکیشن ڈال دی گئی کہ دیش میں کئی راجوں میں جو بلڈوجر چلایا گیا ہے دنگائیوں کے اوپر وہ ایک وشیش دھرم کے لوگوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے اور اس طرح کی کاروائی کی جاری ہے کہ ایک وشیش ورگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کو لے کر کے آپ کو بتا دوں جمعیت علماء ہند یہ نام کی جو سنستہ ہے جس کے ارشد مدنی پرمک ہیں انہوں نے بقاعدہ جو کانگریسی نیتہ ہیں وہ جو کپل سببل اور دوشین دوے ان کو اپنا وکیل تیہ کیا اور سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن لگائی کہ اس بلڈوجر کو تتکال روکا جائے یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ جیسے ہی ان وکیلوں نے جو سپریم کورٹ میں جسٹس ایل ناگشور اور جسٹس بی آر گمئی کی بینچ میں اپنی دلیل پیس کی تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں رکوانا چاہتے ہیں تو کپل سببل نے کہا کہ ہمارا مطلب بلڈوجر سے ہے اور یہ بلڈوجر جو کئی راجیوں میں چلا ہے جس میں مد پردیس ہے گجرات ہے اس کا جکر انہوں نے کیا کہ یہاں بلڈوجر کی جو کاروائی کی جا رہی ہے یہ کاروائی رکنی چاہیے اس پر جو جسٹس ناگشور اور بی آر گمئی ان کی جو بینچ ہے انہوں نے باقاعدہ کپل سببل کو فٹکار لگائی اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سرکار کسی بھی راجی میں اگر اتی کرمن کو ہٹا رہی ہے تو اتی کرمن ہٹانا کہاں سے غلط ہوا اتی کرمن ہٹانا یہ سرکار کا کام ہے اور ہم پورے دیش میں اتی کرمن کو روک نہیں سکتے تو کپل سببل کہتے ہیں میں تو بلڈوجر رکو آنے کی بات کر رہا ہوں تو کوٹ نے باقاعدہ کپل سببل کو ڈاٹ لگائی اور انہوں نے کہا کہ اتی کرمن ہٹانے میں بلڈوجر کا استعمال ہوتا ہے تو بلڈوجر سے آپ کا آثر ہے کیا ہے ہم تو یہاں اپلیکیشن سننے کے لیے جو بیٹھے ہیں وہ دلی کے مددے پر جہانگیر پورے کے مددر پر بیٹھے ہیں ناکی ان راجیوں میں کہاں کیا ہوا اس پر کوئی بات نہیں کریں گے یہاں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ یہ کپل سببل کو اس جباب سے جو بینچ نے یہ جباب کیا اس سے بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ یہ جمعیتی علماء ہند کی طرف سے جو کپل سببل پرستت ہوئے تھے ان کو یہ امید تھی کہ سپریم کورٹ سے آپ بلڈوجر کی کاروائی کو رکوا دیں گے تو اس کے بعد پورے دیش میں جن بھی راجیوں میں دنگائیوں کے اوپر بلڈوجر چلا ہے اس میں اتر پردیش بھی ہے اس میں مدد پردیش بھی ہے اس میں گجرات بھی ہے تو ان کی امید یہ تھی کہ ہم اس بلڈوجر کی کاروائی کو رکوا دیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ یو پی میں بھی جس طرح سے یوگی عادت تنات جی نے اپرادیوں کے اوپر دنگائیوں کے اوپر بلڈوجر چلایا ان کی سمپتی جبت کی ہم تب ہی سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ ان کو پروبلم پریشانیاں ہو رہی تھی اور اس کو لے کر کے لگاتار جو علیمہ ہیں ان کے بیان آ رہے تھے یہاں تک کہ اویسی نے بھی بیان دیا اور اویسی جہانگیر پوری جانے کا پریاس بھی کر رہے تھے یہ بات الگ ہے کہ پولیس نے ان کو جامعہ مججد پر ہی روک لیا یعنی کچھ مسلم نیتہ جو ہیں اور علیمہ جو ہیں وہ اس کو دھرم کے چشمے سے دیکھ رہے تھے اور یہ صد کرنے کی کوشش کر رہے تھے مسلم دھرم کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جبکہ جو سولیسیٹر جنرل جو تسار مہتا ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے پرمان کوٹ کے اندر رکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کاروائی کسی وشیس دھرم کے پرتی نہیں ہے جہانگیر پوری میں بھی ایک طرف سے جو عتی کرمن ہے اس کو ہٹایا گیا ہے اس میں ہندو بھی ہے اس میں مسلم بھی ہے اس میں کیول سڑک کو کلیئر کیا گیا جس سڑک پر ٹھیلی کوئی رہڑی اس طرح کی چیزیں تھی اس کو ہٹایا گیا تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے حالانکہ پندرہ دن کے لیے ابھی کاروائی کو روکا ہے یعنی اسٹے دیا ہے اور پندرہ دن بعد ایم سی ڈی کو باقاعدہ یہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے جو کاروائی کی ہے اس کے پہلے نوٹس دیا کہ نہیں دیا عوید عوید آپ نے کیسے دیکھا کن لوگوں کے اوپر بلدوجر چلا یہ سب ریپورٹ ہمارے پاس پرستوت کریں تو یہ مانا جا رہا ہے جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اور جس طرح آپ دیکھئے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ایک جھٹکا یہ سیدھا سیدھا جمعیت علماء ہند کو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے جو یہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ڈال کر وہ کئی راجیوں میں جو بلدوجر کی کاروائی ہے اس کو وہ رکوا دے گا ان کی امیدوں پر پانی فرا ہے سپریم کورٹ نے بالکل کلیر کر دیا کہ یہ بلدوجر اگر اتی کرمن پر چلتا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا پورے دیش میں اتی کرمن کو ہٹانا یہ ایم سی ڈی سرکار کا کام ہے تو ایک طرح سے یہ دھرم کے حساب سے اس کو بھڑکانا چاہ رہے تھے لوگ اسی میں اس کاروائی کو رکوانا چاہ رہے تھے اور اب جیسے کانگریس کے نیتا بیان دے رہے ہیں عجم آکن نے بقاعدہ بیان دیا کہ یہ تو گریبوں کے پیٹ پر لات مارنا ہے لیکن عجم آکن جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی میں جو جہانگیر پوری کے دنگائی ہیں ان کے پاس سے تو بی ایم ڈبلو برامد ہوئی ہے مطلب جو مکہ آر او پی ہے بی ایم ڈبلو میں چلتا ہے آٹھ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے آدھا کلو کی گلے میں چین پہن رہا ہے کہ اس کے پاس شوب کٹ ٹھیکا ہے کیا وہ گریب ہے لیکن کانگریس کو وہ گریب دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے دھرم سے تعلق رکھتا ہے جو کانگریس کا بوٹ بینک رہا ہے تو کانگریس کے نیتا چاہے وہ وکیل بن کر کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں چاہے وہ ٹویٹر پر اب ٹویٹ کر رہے ہیں ششی ثرور ہو عجم آکن ہو یہ چاہے سرجے والا ہو یہ سب لوگ پورا گینگ لگا ہوا ہے اس طرح کی باتیں کرنے میں کہ ان کو گریب بیچارہ بے سہارہ بتا کر کہیں نہ کہیں ان کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس اور پورا بپکش کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں بوٹ دیتے رہیے ممتاب اینر جی جو پچی بنگال کی سی ایم ہے وہ دلی آرہی ہے دلی ڈیلی گیشن بھیجا جا رہا ہے کیا ہوا ہے دلی میں دلی میں دھنگا ہوا ہے اس میں ایک پولیس انسپیکٹر کو گولی لگی ہے اس میں ہندووں کے اوپر حملہ ہوا ہے کیا ممتاب اینر جی کا جو ڈیلی گیشن پچی بنگال سے آرہا ہے دلی میں وہ ہندووں کے گھر جائے گا وہ اس پولیس انسپیکٹر مینا کے گھر جائے گا جن کو گولی لگی ہے ان سے پوچھتانچ کرنے جائے گا میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں پکا کہ ممتاب اینر جی کا وہ ڈیلی گیشن کسی بھی ہندو کے گھر نہیں جائے گا جو وی ایچ پی کے نیتہ پریم شرما کے اوپر حملہ ہوا جن کے گلے پہ تلوار لگی کوئی ان سے ہمدردی نہیں ہے ان کو کیول اپنا ووٹ بینک دیکھنا ہے اور ان کو کیول روہنگیا اور بنگلہ دیسی گسپیٹیوں سے پریم ہے یہ انہی کے پاس جائیں گے جہاں سڑکوں کو گھیر کر مججد کے آس پاس کی دکانوں میں وہ شیڈ آگے بڑھائی ہوئی ہے سڑکوں کو گھیرنے کی کمپلیٹ آس پاس کے لوگوں نے کی ہے اس میں ہندو بھی ہے اس میں مسلم بھی ہے کوئی ایک پکش کی کمپلیٹ نہیں ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ دیش کا وپکش کس طرح سے اپنی ووٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے اس دیش میں روہنگیا اور گسپیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ دیش ورد کاروائی کریں وہ دیش میں دنگے کریں وہ سو نیوجد ہندووں کے اوپر حملہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی اس دیش کا وپکش اور سارے علیمہ ان کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے اس نام پر ان کو چندہ ملتا ہے کچھ سنستاؤں کو انجیو کو اس کے نام پر پیسہ بٹوڑنے کا بہانہ ملتا ہے وہیں نیتاؤں کو راجنیتک پارٹیوں کو اس وشیش ورگ کی ووٹ بینک کی چنتہ ہے اور اسی لیے وہ سارا ایکو سسٹم ان کے پکش میں ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اُلٹ جہاں ابھی آپ دیکھئے دنگے جہاں بھی ہوئے ہیں وہاں ہندووں پر حملہ ہوا ہے پولیس پر حملہ ہوا ہے لیکن یہ کوئی بھی نیتا ہو یا ابھی نیتا یا یہ علیمہ یہ ان کے پکش میں نہیں بولیں گے یہ ہے اس دیش کا دربھاگ کہ یہاں دنگائیوں کو بچانے کے لیے پوری ٹیم کھڑی ہو جاتی ہے بس سرت یہ ہے کہ وہ ہندو نہ ہو تو یہ ہندو ویرودی مان سکتا جو اس دیش میں پنپ رہی ہے یہ بہت بیانکر ہے اور دیش ویرودی ایکٹیوٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہ نہ تو کسی دھرم کے ہیں نہ وہ گریب یا امیر ہیں وہ کیول اپرادی ہیں اور اپرادیوں پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہیں بھی اگر کاروائی ہو رہی ہے اس کا ویرود بلکل نہیں ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ نے بقاعدہ یہ کلیر کر دیا ہے کہ اس طرح کی کاروائی اور بلڈوجر کو نہیں روکا جائے گا اور دلی کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بلکل کلیر کر دیا کہ یہ جو فینسلہ ہے جہانگیر پوری کو لے کر ہم سنوائی کر رہے ہیں یہ ان راج جمر لاغو نہیں ہوگا تو ایک طرح سے یہ علیماؤں کو اور کانگریس کو اور وپکش کو ایک قرارہ جھٹکہ سپریم کورٹ سے لگا ہے بندے ماتر